بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدی نبتی کا پاکولی کا وصلی اللہ المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات السلام علیکم ناظرین کرام آج مندل کا دین ہے اور آج اٹھائیس مارچ دو ہزار تئیس ہے اور ناظرین کرام یہ مارچ کا مہینہ مکمل ہونے بھی ابھی تین دن باقی ہیں کیونکہ یہ تکتیس کا مہینہ ہوتا ہے آج منگل ہے تو منگل کے سبسورت دین میں آپ مرجان پتھر پہن سکتے ہیں اور لال اکیق پہن سکتے ہیں یہ دونوں پتھر جو ہیں وہ گھوکی کی صورت میں پیسٹر کی صورت میں اور لوکر کی صورت میں پہن سکتے ہیں یہ آپ تامبے میں بنوا کے پہن سکتے ہیں اور چاندی میں بھی پہن سکتے ہیں باقی ناظرین کرام یہ کیونکہ ایک جرنل ریڈنگ ہوتی ہے زانہ کے حساب سے آپ اگر پہننا چاہیں پتھر تو آپ اپنی کنگلی یا زائدہ بنوا کر پہنیں آج کے دن آپ اور انکل کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں اور لا رنگ کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ نہیں پہن سکتے ہیں یہ نکہ آپ نے کوئی چھوٹ پہنا ہے اس میں کوئی لا رنگ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی چیز بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں چوڑیاں بھی ہوتین بہن سکتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین کرام آج کے دن جن لوگوں کی سالگیر ہے انہیں سالگیرہ مبارک کہیں گے اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کا روزہ قبول کرے اور وہ تمام دن ان کو روزہ جو ہے وہ نبانے کی تفیق اطاف فرمائے عبادات کی آپ کو تفیق اطاف فرمائے آمین اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ سب کو چھٹا روزہ مبارک جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں آج موسم کیونکہ اچھا تھا تو چھے روزے گزر چکے ہیں چھے روزے ہمیں ناظرین کرام پتہ ہی نہیں چلا روزے کب آئے تھے پانچ گزر چکے ہیں تو آج چھٹا روزہ ہے موسم اب گرم ہوتا جا رہا ہے دن بس دن اپنی حراق میں ہلکی بھلکی رکھیں اور حیال کریں کہ آپ باقی کے روزے رکھ سکیں آج چھے ہیں جن لوگوں نے سبزان بار کی شاپنگ کرنی ہے وہ پہلے ہی کر لیں مہنگائی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے منافع ہو رہی کیونکہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تاجر حضرات زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور بزاروں میں ابھی راش بھی اتنا نہیں ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد پندر میں روزے کے بعد بہت راش شروع ہو جائے گا تو آپ سب سے زارش ہے کہ پہلے جائیں اور پہلے ہی لے کر گھر آ جائیں اور آپ نہ کیا کہتے ہیں راش سے بچیں ان دنوں میں والدین اور ہاتھ سوٹ و مائیں اپنے ساتھ بچوں کو نہ لے کر جائیں اگر لے جانا بہت ضروری ہے تو انہیں جو ہے وہ ساتھ میں ایک دو بندے لے کر جائیں جو ان کا مصبوتی سے ہاتھ پکڑ کر رکھیں ورنہ پھر ناظرین کا بہت زیادہ مسجد میں علانات ہوتے ہیں کہ بزار میں بچے جو ہیں وہ ملے ہیں یا کسی دکان پر والدہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں تو وہ آ کر اپنا بچہ لے لیں والدہ الگ پھر پریشان ہوتی ہیں والد الگ ہوتے ہیں گھروں میں جگڑے لڑائیاں الگ ہوتی ہیں تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ جب بھی والدہ اپنے بچوں کو لے کر گھر سے نکلیں تو ان کا ہاتھ نہ چھوڑیں کسی بھی موقع پر مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں اول تو دو بچے ہیں تو ایک والد ہاتھ پکڑ لے گا ایک والدہ پکڑ لے گی اگر آپ کی بچے زیادہ ہیں تو ساتھ میں پھوپو دادی یا ماسی کو ساتھ ملالیں یعنی کہ بھی خالان کو ساتھ ملالیں اور بچوں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر انہیں بزار میں لائیں اور اگر بچے چھڑوانا بھی چاہینا تو آپ ان کا ہاتھ نہ چھوڑیں انہیں اپنے مضبوطی میں اسے ان کی گریپ کر کے رکھیں بازو اپنے ہاتھ میں ناظرین کا آج کا بغام یہی ہے کہ اپنا حیال رکھیں اور ساتھ میں اپنے بچوں کا حیال رکھیں بعد میں آپ بچے کو اگر کوئی نقصان ہوا تو وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے اور جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ نے مہنگائی سے بچنے کے لئے دعا پڑنی ہے اللہمہ لابا اور جب آپ گھر سے نکلیں تو اس وقت آپ نے دعا پڑنی ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظ کے لئے بسم اللہ یا لادینی ونفسی ووالدی واخلی ومالی آمین ناظرین کرام اس دعا کو اگر آپ گھوڑ کریں تو اس میں آپ کی آپ کے والدین کی آپ کے آپ کے اہل وعیال کی اور آپ کے مال کی ہر طرح کی اس دعا ایک لائن کی یہ دعا اس میں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے کہ میں آپ کی نفس کی بھی حفاظ کروں گا میں آپ کے والدین کی بھی حفاظ کروں گا وہ اخلی وہ مالی اور میں آپ کے اہل وعیال اور آپ کے مال و دولت کی بھی حفاظ کروں گا تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر طرح کی چیز کی حفاظ لے لی تو اس لعا کو پڑھ کر گھر سے باہر نکلے مرد حضرات بھی اگر نکلیں تو وہ بھی پڑھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین جن کی سالگیرہ انہیں سالگیرہ مبارک اور جو لوگ جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ان کے لئے ہم دوائے مغفرت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر لی والدی والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والا خیائی اللہ 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 اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا شکریہ